موسیقی موسیقی تو اب ہم جا رہے ہیں پہلالم بیچ پہ تو وہاں سے دیکھتے ہیں اگر بورڈ ملے تو بٹر فلائی بگرہ کے لیے نہیں ملا تو پھر ہم سکوٹی آئیں گے وہاں سے آدھا گھنٹے کا ٹریک ہے بٹر فلائی کے لیے پہلے جاتے ہیں پہلے جاتے ہیں پہلالم بیچ اٹلاس ہم پہنچ چکے ہیں پہلالم بیچ تو پہلالم بیچ یہاں پہ بہت زیادہ یہاں پہ ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک میں دو بیچ جا چکا ہوں اور اس میں سب سے زیادہ پہلالم بیچ پہ اور کافی دور دور تک پہلا ہوا ہے جتنے بھی ٹوریسٹ آئم ہیں کافی دور دور تک یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے سامنے وہ کونے تک ہے اور اور یہاں پہ کافی بوٹ رائٹ ہوتے ہیں یہاں سے بوٹ چلتی ہے آئی لینڈ پہ لے جاتی ہے بٹر فلائی آئی لینڈ مانکی آئی لینڈ پہتا ہی تین چار پانچ جگہ بتا رہے ہیں ہمیں گوما کے لائیں گے جس طرح سے میں نے روڈ ٹپ کریا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی بائیک لے لیں یا سکوٹی لے لیں اس کے بعد یہ ٹرپ کریں بیچ بائی بیچ آپ بائی سکوٹی جائیں یا بائی روڈ جائیں جو راستے کا مجھا ہے وہ امیزنگ ہے بہت ہی شاندار یہاں پہ بہت ہی شاندار ہے یہاں پہ بہت ہی شاندار ہے تو میں یہ دیکھا دیتا ہوں آپ کو چاروں طرف کا یہ دیکھ لو یہ چاروں طرف کا بیو ہے یہ دیکھئے چاروں طرف کا بیو ہے کافی بیڑے ہیں آرہے یہاں پہ تو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں بوٹنگ یہ سامنے رہی ہے یہ ہے بوٹ اس میں بیٹھیں گے تو گائیز بوٹ رائیڈ ہمارے شروع ہو چکی ہے یہ 1 آور 20 منٹ کا پورا پیکج ہے جس کے اندر ہمیں ڈالفن دکھائی جائیں گی اور اس کے علاوہ ایک منکی آئیلینڈ ہے وہ بھی دکھائے جائے گا اور ساکھ کے ساتھ دو بہت ہی خوبصورت بیچ ہے بٹر فلائی بیچ اور ہنی مولد بیچ وہاں بھی لے جائے جائے گا اور 10 منٹ وہاں پہ بہت رکھتی ہے اور آپ آرام سے گھوم سکتے ہیں اس بیچ پہ اس کے علاوہ ایک ٹوٹوائز روک ہے وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے اور پانچ بننے والے ہیں اور پہلو لنگ کا سنسیٹ بھی بہت ہی شاندار دیکھنا کو ملے گا تو ہمارے ساتھ انجوائے کیجئے یہ میرے سامنے ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی منکی پائے جاتے ہیں اس لئے اس کا نام منکی آرلین ہو گیا موسیقی تو ہم ہم ہیں ہنیمون بیچ پہ یہ چھوٹا سا بیچ ہے اور یہ چاروں طرف کا بیو میں دکھا دیتا ہوں اور یہ بیسکلی مین فوٹوگرافی کے لیے یہ بیسک بیچ ہے اور یہاں چاروں طرف روک کی روکس ہیں روک کے اوپر جیسے یہ میرے پیچھے روکس کے اوپر کھڑے ہوگے کافی بکچرز ہم نے کھیچی ہیں تو کافی اچھا بیو آرہا ہے پیچھے روکس کے ساتھ اور یہ بہت سارے توریس ٹائم ہیں اور سب فوٹوگرافی کر رہے ہیں روکس کے اوپر اس کا نام ہنیمون بیچ کیوں ہیں یہ مجھے نہیں پتا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہم اپسی بٹر فلائی بیچ پہ نیکس جو ہمارا دیسٹینیشن ہے بورٹ کا بٹر فلائی بیچ پہ یہ ہے سامنے بٹر فلائی بیچ پہ یہ آپ بی شیپ دیکھ رہے ہوں گے بٹر فلائی کی اسی وجہ سے یہاں بٹر فلائی کا نام دیا گیا ہے موسیقی تو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصور سنسٹ ہو رہا ہے پہلو لام بیچ پہ اور ہم واپسی جا رہے ہیں اپنے بیچ کی طرف اور موٹن ون آور ہو گیا ہے ہمیں پوری رائیڈ کرتے ہوئے بوٹ رائیڈ پورا فل ویسا وصول ہے ہم نے 500 پر پرسن دیا ہے باقی آپ کو اگر پرائیوٹ بوٹ لے جانی ہے تو 3500 روپیز پر بوٹ جاتی ہے اگر گروپ میں جاتے ہیں تو 500 کے حساب سے آپ جا سکتے ہیں لیکن مانگتے بہت زیادہ ہیں اور ایک اور بات ہے کہ یہاں پہ کیاکی آپ کر سکتے ہیں اور رینٹ پہ کیاکی مل جاتی ہے آپ کیاکی کا بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو اب جو میرا پلان ہے اب ہم واپسی جائیں گے اب الگ ہوا ریسورٹ اور یہاں سے اس کا ڈسٹینس ہے لگ بگ لگ بگ 50 کلومیٹر تو ہمیں موٹن ورن ہاف آور لگنے والا ہے اور اندیرہ ہو جائے گا آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا آج ہمارا ڈے ٹو اینڈ ہوتا ہے تو ایک کمنٹ جرور کرنا تو گائز 535 کا سمیں ہو گیا ہے اور ہم نے بوٹ رائٹ کی ابھی میں ہوں پیلولم بیچ میں اور یہاں سے بوٹ رائٹ ہوتی ہے تو ایک چیز کا دیان رکھنا ہے ہم دو لوگوں نے 1000 میں بوٹ رائٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ دو جا ساڑھے تین ہزار پہ مانگ رہے تھے تو آپ ڈائریکٹ بوٹ والے سے بارگنگ کرنا ہے اور بیچ میں جو ایجنٹ آتے ہیں ان سے بلکل بارگنگ کرنا ان کی کمیشن ہوتی ہے تو ہم نے ڈالفن دیکھئے آنیمون بیچ دیکھا اور بٹر فلائی بیچ دیکھا اور مین بوٹ رائٹ ہی ہے تین چار چیزیں ہی اس میں ہوتی ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ جا سکتے ہیں جو گوگل میں بتا رہا ہے کہ 1 آور 30 منٹ لگے گا ہمیں یہاں سے تو اندھیرہ ہو جائے گا تو سکوٹی ایسی ہے اور لائٹ بھی کم چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کوئی بھی میرا نیا ویوز ہے تو پلیز 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 سبسکرائب می چینل انت میں دوستو رائٹ ہارڈ رائٹ سے وندے ماترم اور جہن بنی رہنا میرے ساتھ اس گوہ سفر نامے پہ موسیقی